چیئرمن پی سی بی موسی نکوی پہنچ چکے ہیں شری لنکا اٹینڈ کرنے کے لیے آئی سی سی میٹنگ جس میں چیئرمن سروفی ٹونی رنی فائیف کے بجٹ کے حوالے سے جو بات چیت ہونی ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ اور ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سائلائن میٹنگز جو چیئرمن پی سی بی موسی نکوی نے مختلف کرکٹ بورٹس کے ساتھ کرنی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جے شاہ جو بی سی سی کے جنرل سیکٹری ہے جو اور لیڈی شری لنکا میں موجود ہیں اور ان سے جو میٹنگ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے پی سی بی کے چیئرمن موسی نکوی کی اب اس میٹنگ میں جو ہے وہ پی سی بی کے اپنا موقف رکھے گا اور جو بی سی سی آئے ہے وہ اپنا کیا ایک سٹانس رکھے گا سامنے اور اگر یہ میٹنگ ہوتی ہے تو یہ کتنے فائدہ مند ہو سکتی ہے جس میں جو پاکستان میں شیڈیول ہے جس میں امید کی جا رہی ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم جو پاکستان آکر چیئرمنز رافی کھیلے گی دیکھیں چیئرمن پی سی بی موسی نکوی جو وہ ایک دن کا دورہ انہوں نے کیا اور وہ سری لنکا میں آئی سی سی میٹنگ تو وہ کریں گی جس میں بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوگی چیئرمنز رافی کے لیکن اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پی سی بی نے ٹارگٹ کیا ہوئے وہ کیا ہوئے سائی لائن میٹنگز کو مختلف کرکٹ بورڈز کے ساتھ اب اس میں خالی انڈیا نہیں ہے اس میں مختلف کرکٹ بورڈز ہیں جو مین میں کرکٹ بورڈز ہیں ان کا جو مقصد کیا ہوتا ہے سائی لائن میٹنگز کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے جو ہے وہ مختلف کرکٹ بورڈز کے ساتھ جو تعلق ہے جو ریلیشنشپ ہے اس کو مزید بہتر کرنے ہیں ان کے ساتھ ایکسچینج پروگرامز جو وہ کرنے ہے یعنی کہ اے ٹیمز کو بھیج دیا اے ٹیمز کے ٹور کروا دیے وومنز کرکٹ کو جو پروموٹ کروا دیا یا بھی بائی لیٹرل سیریز جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کر لی ٹرائی سیریز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کر لی لیکن یہ والی جو آئی سی سی کی میٹنگ ہے یہ بہت امپورٹن ہے اس کی جو سائی لینڈ میٹنگز ہوں گی یہ اس میں امپورٹن نے کیونکہ اس میں جو ایک ہوتی ہے نا اپنی ایک لابی بنانا وہ چیز اب شروع ہونے والی ہے اور ٹی سی بھی اب کوشش یہ کرے گا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اور اپنی ایک سرونگ لابی بنائیں تاکہ جو پاکستان میں چیمز رافی ہے اس کو یقینی طور پر جو وہ کیا جا سکے اور صرف پاکستان میں ہی جو وہ چیمز رافی کروائی جائے ویسے تو پاکستان کا سرونگ اس ٹائم سٹانس ہے کیونکہ جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں سارے کی ساری ٹیم میں جو پاکستان آکر سیریز سیریز سب کچھ جو وہ کھیل چکی ہیں لیکن پھر بھی ابھی جو موقع ہے وہ چیمز رافی کے حوالے سے ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ انڈیا بھی اس ٹائم اپنی جو لابنگ ہے وہ سٹرونگ کرنے ہی کوشش کرے گا گینز پاکستان یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انڈیا جو پاکستان آکے چیمز رافی کھیل لے گا یہ شاہد کہنا بہت آسان ہمیں لگے بہت ایک ہو گا کہ جی ساری ٹیم ہیں کھیل چکے ہیں تو انڈیا کی نہیں کھیل چکی ورلڈ کب میں کھیلتے ہیں تو ویسے جو ہے وہ چیمز سوفی میں بھی انہیں کھیلنی چاہیے پاکستان بھی ابھی ورلڈ کب میں جا کر انڈیا کھیلی تھی تو انڈیا کیوں نہیں آ کر کھیل سکی یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ہمیں لگ تو رہا ہے لیکن یہ باقی اتنا آسان نہیں ہے اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ بی سی سے جو ہے وہ بھی اس ٹائم ایک طرح سے بلکل اس کے ہاتھ پاؤں نہ بندے ہوئے ہیں بلکل وہ خود سے کوئی بھی سٹانس نہیں لے سکتا خود سے کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لے سکتا اس کے پاؤں ہاتھ بندے ہوئے ہیں سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے موڈی سرکار موڈی سرکار جیسے چاہے گی جب چاہے گی تب اس کے ہاتھ پاؤں کھولے گی پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے اب بات کر لیں کہ جی چیمن پی سی بی موسی نقوی وہ کیا اپنی ایک سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں اس آئی سی سی کی سائل لائن میٹنگز کے حوالے سے دیکھیں پی سی بی نے یہ سوچ اپنی پکی کیا ہے کہ ہمیں اگر موقع ملا تو ہم نے باقی کرکٹ بورڈز کے ساتھ میٹنگ ہو نہ ہو ہم نے جو ہے وہ بی سی سے ایک کے ساتھ میٹنگ ضرور کرنی ہے ہم جی شاہ کے ساتھ جو وہ ضرور ملنا ہے اور اگر یہ ملاقات ہو گئی اگر یہ ملاقات پانس سے دس منٹ کی بھی ہو گئی تو پی سی بی جو وہ اس میں دیری نہیں کرے گا اس میں جو وہ کوئی تاخیر نہیں کرے گا کہ بی سی سے ایک کو اسی ٹائم آفر کرے گا کہ آپ آئیں آپ پاکستان آگے چیمیل سروفی کے لیں جہاں کی ساری سیکیورٹی جو وہ اچھی ہے کوئی جو وہ اس میں سیکیورٹی ہڈرز وغیرہ نہیں ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہم لوگ کریں گے ہم نے تو ویسے بھی آپ کے سارے میچز جو ہیں وہ لہور میں سکیجول کروائے ہیں تاکہ آپ لہور آ کر کھیل لیں اگر زیادہ ہی آپ کو سٹے کا بھی مسئلہ ہے تو آپ امرت سر میں سٹے کریں واگا بارڈر سے گھنڈے کی ڈرائیب پر آپ دافی سٹیڈیاں آئے وہاں آ کر میچز کھیلیں اور پھر آپ بے شک واپس چلیں آپ پاکستان میں سٹے نہ کریں تو پی سی بی اپنی پوری کوشش کرے گا کہ ہم کسی نہ کسی طرح بی سی سائے کے ساتھ جو ہے وہ ایک سائی لائن میٹنگ ضرور رکھیں اسی بھی اچھلی چاہتا ہے یہ چیمن پی سی بی محسن اکوی خود اسی لیے جا رہے ہے تاکہ وہ جا کر ریپریزنٹ کر سکے اپنے چیمن سٹوفی کا معاملہ اور یہ چیمن پی سی بی محسن اکوی اس میں دیر نہیں کریں گے ان کو صرف پانچ منٹ بھی اگر مل گیا نا جیر شاہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں تو وہ بات ضرور کریں گے جساں سے پہلے ہوتا تھا کہ بس تصویر کھچوالی پچھلے چیمن نے تو خالی تصویر ہی پاکستان کے کھچوائی ہے اور بس جو ٹروفی تھی جو ایشیا کب تھا اس کو ہائیبرل مال پہ کروا دیا تو تصویریں کیا ہم نے کرنی ہے تو چیمن پی سی بی کا ایک یہ ضرور ہے کہ ان کی سوچ تھوئی ڈیفرنٹ ہے وہ پریکٹیکل تھوڑے سے بندے ہیں وہ تصویریں نہیں کھچوائیں گے وہ پریکٹیکلی کام کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا سو انہوں نے جو ہے اب ضرور ٹارگٹ رکھ ہوئے تصویروں میں اتنے زیادہ وہ فوٹو شوٹس میں وہ اتنے زیادہ ہیں نہیں ان اتنے زیادہ نہیں ہیں ان کو کیا ضرورت ہے اور لیڈی ان کے پاس ایک منسٹری ہے پاکستان میں اور چیمن پی سی بی تو وہ خود بھی جنرلس رہے ہیں تو ان کو اتنے زیادہ اس کا شوق ہی نہیں ہے کام پر ان کا جو ہے وہ توجہ ہے اب ہم بات کرنے چاہی بی سی چائے کی طرف سے کہ جے شاہ کو اگر پی سی بی نے اپروچ کیا کہ آپ چیمیل سوفی آکر کھیلیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جس طرح سے آپ کہیں گے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ سیکیورٹی اور ایوری سب کچھ جو ہے وہ فراہم کریں گے تو جے شاہ جو ہے اس پر کیا سٹانس رکھیں گے دیکھیں پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس ٹائم جے شاہ اور جو بی سی سائے کے آفشنلز ہیں ان کے مائنڈ میں کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی بھی ہنٹ دینا ہے کوئی بھی گرین سگنل ہم نے نہیں دینا پی سی بی کو یا آئی سی سی کے میٹنگ میں کہ ہم نے پاکستان جا کر انڈین کرکٹ ٹیم نے چیمیل سوفی کھیلنی ہے انہوں نے نہیں دینا کوئی بھی گرین سگنل وہ بلکل کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا ہوا وہ اس طرح پریٹینڈ کریں گے وہ کوئی بھی یہ جو بات چیت ہو رہی ہے نا کہ بی سی سائے نے جو ہے وہ آئی سی سی کی میٹنگ میں کہہ دے گا کہ ہم نے ہائیبریڈ مال پہ کھیلنا ہے اور ہم نے جا کر نہیں کھیلنا اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہونے والی نہ سائی لائن میٹنگ میں بات ہوگی نہ ہی آئی سی سی کی میٹنگ میں اس طرح کی بات ہوگی بی سی سائے کے آفیشلز اور جے شاہ وہ پریٹینڈ یہ کریں کہ اب ہمارے ڈیسیجن جو ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے بی سی سائے نہ تو ابھی نہ کی ہے نہ ابھی ہاں کی ہے وہ ابھی ہاں اور نہ کہ جو کشم کش ہوتی ہے نا بیچ میں اس کے بیچ میں وہ رہنگے وہ زیادہ کوئی رسک نہیں لینے والے کیونکہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ بی سی سائے اپٹ ہے بی سی سائے کی جو وہ چابی ہے نا چابی آن کرنے کی وہ مودی سرکار کے پاس ہے وہ انڈیا گورمنٹ کے پاس ہے انڈیا نے جو کہے گی وہ جو ہے جی شاہ کریں گے وہ ہی بی سی سائے کرے گا بی سی سے کی اپنی جو ہے وہ کوئی ہارش بیڈ ہے لیکن بات صحیح ہے کہ اپنی کوئی اوقات کیوں کی ان کی وہی اوقات ہے جو مودی سرکار اور انڈیا گورمنٹ ہونے کہے گی تو بی سی سے ایسے کوئی ہنڈ نہیں دے گا کوئی ایسا گرین سگنل نہیں دے گا پی سی بی کو یا ایسی سی کی میٹنگ میں کہ ہم نے انڈین کرکٹ ٹیم نے پاکستان جا کر چیمیل سٹوفی کھیل لی ہے اب اگر یہ بات آئے گی کہ جی آپ آئے آپ آ کر جو ہے وہ چیمیل سٹوفی کھیلیں تو بی سی صحیح صرف گوڈ جیسٹر دکھائے گا وہ کہے گا کہ ابھی دیکھتے ہم لوگ چیمیل سٹوفی کا بجٹ ابھی اپروو ہوگا چیمیل سٹوفی کے ہم نے جو اب اس کو جو سکیجول آپ نے تینٹیٹیو بھیج ہے جس میں لاہور میں سب میچز انڈین کرکٹ ٹیم کے کی ہیں وہ ہم لوگ جو ابھی دیکھیں گے اس کو سٹڈی ہم لوگ کریں گے جو پی سی بی ہے وہ کانگریجولیٹ کرے گا بی سی صحیح کیا آپ نے ٹی ٹی ورلکپ جو وہ کھیل ہے اس کو جی ہے وہ جیتا ہے تو آپ کے کرکٹ بہتر ہو رہی ہے پھر ابھی ریسنٹلی جو وومنس کرکٹ ٹیم کا میچ ہوئا تھا اس شک اپ میں انڈیا نے پاکستان کو رہا ہے تھا بری بری طرح اس کے حوالے سے بھی پی سی بی جو وہ مبارک بات دے دے گا بی سی صحیح کی اپسٹلز کو لیکن بی سی صحیح کی اپسٹلز ایڈ جو بات جو کرکس ہوگا اس کا وہ یہ ہی ہوگا کہ انڈین گورنمنٹ ہمیں ابھی نہیں کہے گی ابھی جب کہے گی تو تب ہم آپ کو جو وہ بتا دیں گے اس کا ڈیسیزن ابھی تک انڈین گورنمنٹ نے کوئی بھی ہمیں جو وہ سگنل نہیں دیا اس طرح کی بات جو بی سی صحیح بی سی صحیح کوئی بھی ڈیسیزن میکنگ پاور رکھتا ہی نہیں ہے بی سی صحیح بلکل پپٹ ہے یہ انڈین فانس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کا کرکٹ بورڈ بلکل جو ہے نا وہ انڈین گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ جو کہے گا وہ کہتے ہیں نا گڈی آپ لوگ اڑاتے ہوں گے گڈی آپ نے اڑائی ہوگی انڈیا پاکستان میں گڈی اڑانا بڑا عام ہے تو گڈی کو جہاں جو ہے نا وہ تن کے مار مار کے جو ہے نا ڈور کو جس طرف لے کر جو گڈی مہا چلی جاتی ہے تو جو گڈی ہے وہ بی سی صحیح ہے اور وہ جو تن کے مارنے والے ہیں وہ انڈین گورنمنٹ ہے تو انڈین گورنمنٹ اگر اس گڈی کو لے کر جانا چاہے گی پاکستان کی ٹاریٹری میں ہے تو وہ گڈی چلی جائے گی اگر وہ گڈی جو ہے وہ پاکستان کی ٹاریٹری میں انڈیاu گے نہیں بھیجνے ہوگے تو وہ وہ کڑے رہنے ووہیں بس کھیلتے رہنے ہو وہیں سے جا کر تاٹا بائی بائی جو وہ کر دیں گے تو اس طرح کی جو ہے بی سی سائی کی ایک ویلیو کہہ لیں ویلیو جو وہ اس طرح کیا ہے جو مین ہے نا وہ ترینڈ سیٹر پیچھے سے انڈین گورنمنٹ ہی ہے بی جے پی جب چاہے گی پاکستان انڈیا کے مائچز جو وہ ہوں گے لیکن ایٹ سیم ٹائم پی سی بھی اس ٹائم جو ہے نا فل اس طرح سے پریٹینڈ کرے گا کہ ہمیں تو بلکل سب کچھ گرین سگنل ملا ہو ہے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں پاکستان میں کروانا سب کچھ سیٹ ہے بس آپ لوگ آنے کی کریں پی سی بھی اس طرف جائے گے نہیں وہ اس طرح کا کوئی ہنٹ دے گا ہی نہیں کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی پولٹیکل ٹینشنز ہیں وہ اس طرح بھی پریٹینڈ نہیں کرے گا وہ کہے گا سب کچھ امن و امان ہے سب کچھ سیٹ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے ہی نہیں دونوں ٹیمیں جو ہوں آپس میں کھیل رہی ہے ورلڈ کپ میں ابھی کھیلا تھا پچھلے ورلڈ کپ میں پاکستان نے جا کر انڈیا کھیلا تھا تو اب انڈیا آکر چیمیل سوفی جو ہے وہ پاکستان آ کے کھیلے گی کوئی پریٹینڈ پی سی بی کرے گا ہی نہیں کہ یار کوئی مسئلہ ہے اتنے بھولے قسم کے جو وہ پی سی بی اپنا سٹانس سے چلے گا لیکن ایٹ سیم ٹائم لوبی بھی کرے گا باقی باقی کرکٹ بورڈ کو پکا کرے گا کیا آپ نے آ کر جو ہے نا وہ ضرور چیمیل سوفی پاکستان کھیلنی ہے اب ایک کرکٹ بورڈ میں مجھا شک ہے افغانستان کرکٹ بورڈ کے یار وہ جو ہے نا کوئی آ چونہ نہ لگا دے کوئی دھوکے بازی پی سی بی کے ساتھ نہ کر دے گی جو افغانستان ہے نا وہ انڈیا کا بہت وفادار ہے باقی سب پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں گے جو افغانستان ہے نا وہ تھوڑی سی کلٹی شلٹی اس میں جو وہ مار سکتا ہے اور بی سی سی کے حق میں جو نا وہ بیٹھ سکتا ہے وہ وورڈ دے سکتا ہے افغانستان لیکن یہ فی الحال جو ہے وہ آپ کو میں نے انسائیڈ ایک سٹوری بتا دی کہ کیا ہوگا پی سی بی اور بی سی سی کے آفیشلز اگر آپس پر ملیں گے اور چیمیل سوفی کے حالے سے بات کس طرح سے جو وہ شروع ہوگی اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگا رکھیا رفا فروزہ کی